ریڈیو صدائی حریت جمع کشمیر سے سنیے تازہ خبریں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی لاکڈاؤن کو آج دو ماہ مکمل ہو گئے ہیں عالمی برادری تاحال کشمیریوں کو جینے کا حق دلوانے میں ناکام ہے کشمیری پانچ اگز سے اپنے گھروں میں قیدیوں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں خوراک اور پانی لینے کے لیے باہر نکلنے والوں پر بھارتی فوج مظالم کر رہی ہے جبکہ اشیاء ضروریہ ناپید ہو کر رہ گئی ہیں کشمیر چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری کا کہنا ہے کہ اب تک پانچ ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے دریاسنا قابض بھارتی فوج نے پرام مظاہرہ کرنے والے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو گرفتار کیا ہے ان نوجوانوں کو کشتوار رامبن ڈوڈا اور کٹھوا سمیت دیگر علاقوں سے گرفتار کیا گیا مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کے بڑھتے ہوئے مظاہروں سے بخلا کر بھارتی قابض پولیس نے نوجوانوں کی مانیٹرنگ کے لیے ڈرون تیارے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے لندن کے اخبار دی ایکانومسٹ نے کہا ہے کہ بھارتی ججز مقبوضہ کشمیر میں حکومتی ظلم اور جبر کو نظر انداز کر رہے ہیں جبکہ امنیسٹری انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ بھارت میں ہندو انتہا پسندی خطرناک حد تک تیزی سے بڑھ رہی ہے دریا اسنا دہلی کی جینیو میں طلبہ نے کشمیر کی خصوصی حصیت کے ختم کیے جانے اور مسلسل لاکڈاؤن کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا بی بی سی پر ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر دنیا بھر کے متعدد سیاستدان اور ذرائع ابلاغ انڈین حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور متعدد اخباروں اور ٹی وی نیوز چینلز پر خبریں تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مقبضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور کشمیروں کے ساتھ ظاہر یگزیتی کیا جا رہا ہے خود بھارت میں بھی ایسے لوگ اور ایسے ادارے ہیں جو کشمیروں کے حق میں بات کرتے ہیں جوہلال نہر و یونیورسٹری کے طلبانے کشمیروں کے حق میں ایک زبردست مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا اس موقع پر طلبانے کشمیروں کے حق میں نارے بازی کی اور بھارتی حکمرانوں کو مقبضہ کشمیر میں مظالم ختم کرنے پر زور دیا ایسا ہی ایک مظاہرہ جوہلال نہر و یونیورسٹری کے طلبہ کا بھی سامنے آیا بھارت میں مودی گردی سے مسلمان طلبہ بھی محفوظ نہیں نیو دلی کی جوہلال یونیورسٹری میں شک تین سو ستر کے خاتمے پر سیمینار بحیث کے دوران ہندو انتہا پسند طلبہ آپے سے باہر آر ایسس کی طلبہ تنظیم نے کمیونس پارٹی کے طلبہ پر دھاوہ بول دیا آل انڈیا سٹوڈن ایسی ایشن نے مقبضہ کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم پر احتجاج کیا اور مودی گردی کے خلاف نارے بازی کی ادھر کینیڈا میں بھی مقبضہ کشمیر کی ازادی کے نارے گونج اٹھے یونیورسٹری آف برٹس کولمبیا کے طلبہ نے وادی میں آئید غیر قانونی پابندیوں کے خلاف احتجاج کیا طلبہ کا مطالبہ تھا ہٹلر مودی وادی میں کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے دنیا جہاں میں بھارت کے انتہا پسند مرندر مودی اور اس کی جارہانہ اقدامات کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اور انسانی حقوق کی بحالی پر زور دیا جا رہا ہے اقوام عالم کو اب خواب گفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے